میرا نام ہے صاحبِ عالم اور یہ ہے میری کہانی میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ نام کس نے دیا ہے مجھے مگر بڑے بجرگ کہتے ہیں کہ اس نام کا مطلب ہے سمپون جگت کا راجہ مگر مجھے اس بات پر ہسی آتی ہے اب آپ ہی بتائیے میری حالت کو دیکھ کر کوئی کہے گا کہ میں سمپون جگت کا راجہ ہوں ایک بار میں نے سیمہ پوری میں رہنے والے چھوٹے سے بچے کو پکڑا وہ لڑکا کوڑے بین رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کام کیوں کرتا ہے کیا یہ کام اس کام میں تو مجھے مجھے آتا ہے میں اس کوڑے کے دیر میں سے سونا نکلتا ہوں مطلب چل چھوٹے تو یہ بتا کیا تو یہی رہتا ہے ہاں میں یہی رہتا ہوں لیکن پہلے ہم وہاں رہتے تھے جہاں پر ہماری خود کی جمین تھی کیا تم نے اپنا گھر اور اپنی جمین چھوٹ دی اور تم یہاں رہتے ہو کیوں میرے گھر والے کہتے ہیں کہ جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے وہاں پر بہت بار آ جاتی تھی اسی لیوہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا تھا کم سے کم یہاں کھانا تو کھا پا رہے ہیں ہم لوگ تم یہ کام کیوں کرتے ہو تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم یہ کام چھوڑ کر اور کچھ کر لو اور کچھ کیوں کر لو تم پڑھائے کر لو جی ہمارے آس پاس کوئی سکول نہیں ہے اسی لیے ہم سکول نہیں جا پتے اچھا اگر میں کھول کے دوں تو سکول تو تم جاؤ گے ہاں میں بالکل جاؤں گا تو ٹھیک ہے میں ایک جلد ہی سکول کھولوں گی اور تمہیں ضرور بلاؤں گی ہوکے میم میم وہ سکول کھولا کیا ارے ابھی نہیں کھولا بیٹا جس دن کھولے گا ہم آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے میم میم ارے وہ سکول کھولا کیا میم ارے نہیں بیٹا ابھی نہیں کھولا جس دن کھولے گا ہم آپ کو بتا دوں گی ہوکے میم ارے یار مجھے لگتا ہے میں نے اس لڑکے کو غلط وعدہ کر دیا اس کو میں نے امید دلا دی کہ کوئی سکول کھولے گا پر اصلیت میں تو ایسا کوئی سکول کھولے گا ہی نہیں کیا کرو یار کیا کروں اس کو سچ بتا دوں چھوڑنا نہ جانے کتنے لوگ اس کو ہر روز ایسے ایسے وعدے کرتے ہوں گے اگنور کر اچھا 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 سن بچے ادھر تیرا نام کیا ہے میرا نام میرا نام ہے جی صاحبِ عالم کیا کیا نام ہے تیرا صاحبِ عالم صاحبِ عالم کا مطلب ہی سمجھتا ہے تم جی نہیں میں تو بالکل نہیں سمجھتا پر میں سمجھتی ہوں صاحبِ عالم کا مطلب ہوتا ہے گوڑ آف یونیورس ان دا سنس برمانڈ کا مالک پر یار اس کا نام کا مطلب اور یہ بالکل الگ بات ہے کیونکہ برمانڈ کا مالک یہاں سیما پوری میں کڑا بین رہے ہاں کتنی عجیب بات ہے نا میں ہر روز صاحب کو دیکھتی ہوں وہ روز ایک مورننگ برڈ کی طرح آتا ہے اور دوپیر میں گائب ہو جاتا ہے وہ اس کے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے وہ بھی بینہ چپلوں کے ایک دن میں نے ان سب لوگوں کے گینگ کو بلا لیا میں نے کہا کہ ادھر آؤ تم لوگوں نے چپل کیوں نے پہ رہے ہیں ہاں بھائی تُو نے کیوں نے پہنی چپل میں میں کبھی چپل پہنے گا ہے نہیں جب بھی اس کو چپل ملتے ہیں یہ پھیک دیتا ہے اچھا اور تُو نے کیوں نے پہن رکھی چپل جی مجھے بھی بینہ چپل کے گھومنے میں مجاتا ہے اور تُو نے کیوں نے پہن رکھی چپل میم میں چاہتا ہوں کہ مجھے چپل ملے میم دیکھو میں نے جوتے پہن رکھے ہیں آرے لیکن یہ جوتے تو الگ الگ ہیں تو کیا ہوا آٹ لیسٹ میں نے پہن تو رکھے ہیں نا انہوں نے تو وہ بھی نہیں پہن رکھے لیکن میرا سپنا ہے جوتا پہننے کا لیکن مجھ کا تو بینہ چپل اور بینہ جوتا کے گھومنا پسند ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ یار بینہ چپل اور بینہ جوتا بھی گھومنا پسند ہے چلو ٹھیک ہے یار آج میں بھی بینہ چپل کے گھوم کے دیکھتی ہوں لیکن ایک دو گھنٹے بعد مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بس کہنے کی بات ہے یار اصلی بات تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس چپل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ سب دیکھ کر مجھے دیپی کی ایک کہانی یاد آگئی اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک مندر تھا اور اس کے پجاری کا بیٹا ہر روز بھگوان سے مانگتا تھا کہ بھگوان پلیز مجھے ایک جوڑی جوتے دے دو جب میں تیس سال بعد اس گاؤں میں دوبارہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس مندر کا پجاری بھی بدل چکا ہے اور پجاری کا بیٹا بھی وہ ایک کافی اچھے کپڑے پہن کے سکول سے آتا ہے اور بیٹ کو پلنگ پر جور سے رکھتا ہے پھر مجھے لگا کہ اس بچے کی وش پوری ہو چکی ہے یہاں آج ہر ایک بچے کے پاس جوتے ہیں لیکن یہاں سیما پوری میں رہنے والوں بچوں کے پاس نہ ہی چپل ہیں اور نہ ہی جوتے کیونکہ یہ بیچارے ایک دم گریب ہیں دلی دل والوں کا شہر لیکن یہاں تو کئی لوگ ایسے ہیں سیما پوری میں جو کودہ بنتے رہتے ہیں یہاں ہر روز دس ہزار سے زیادہ ریک پیکرز ریک پیکنگ کرتے ہیں میں نے ایک دن پوچھی لیا کہ بھائی تم یہ کودہ کیوں بنتے ہو کیا بات کرے بھائی کودہ تمہارے لیے ہوگا ہے کودہ ہمارے لیے تو یہ ایک مایہ جال ہے مایہ جال کیسے لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ ہاں یہ سچ موچ میں ایک مایہ جال ہے جیسے اگر مجھے آج ایک روپے مل گیا تو تو میں کل چاہوں گی کہ مجھے دس روپے ملے اگر مجھے دس روپے مل گیا تو میں چاہوں گی کہ مجھے کل چاندی یا سونے کا سکھا ملے پھر میں صاحب کے پاس جاتی ہوں اور اسے پوچھتی ہوں کی صاحب تم کیوں کرتے ہو ریک بیکنگ جی میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کئی بار ایک روپے دو روپے دس روپے مجھے مل جاتے گاربیج میں جی مجھے تو بڑا مجھا آتا ہے سچ میں یہ بچوں کے لیے ایک مایہ جال ہے لیکن بڑوں کے لیے ایک جندگی جینے کا سادن ہے ان سیمہ پوری کے لوگوں کے پاس جینے کے لیے ایک گھر نہیں ہے یہ اپنا تمبو وہاں گاڑتے ہیں جہاں ان کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے یہ ہمیشہ کھانا ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ لوگ کھانا وادوست ہوتے ہیں اور یہ پورا دینیار کوڑا بننے کا کام کرتے رہتے ہیں یار ان کا پورا پریوار بلکل بری طرح سے رہتا ہے پر کرے بھی کیا بچا رہی ان کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے لیکن ہاں ان کے پاس راشن لینے کا اور ووٹ دینے کا پروف ضرور ہے خیر یہ مجھے سب کچھ پتا ہے کہ یہ پولیٹیشنز کا ڈراما ہے ایک بر میں صاحب کو دیکھتی ہوں وہ ٹینس کورٹ کے سٹیڈیم کے باہر کھڑا ہے اور لوگوں کو ٹینس کھیلتا دیکھ رہا ہے یار اس بچے کے من میں آتا ہوگا نا کہ میں بھی ٹینس کھیلوں میں بھی لوگوں کی طرح انجوئے کروں کتنے بڑے بڑے لوگ ٹینس کھیل رہے ہیں لیکن یہ بچارہ بچہ باہر کھڑا ہے چلو میں اس سے بات کرتی ہوں بیٹا تیرا من کر رہا ہے ٹینس کھیلنے کا نہیں نہیں تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو ارے مجھے یہ گیم سمجھ میں نہیں آتا اور جب یہ گیم ختم ہو جاتا ہے نا تو چوگیدار انکل مجھے اندر بلائیں گے تو میں یہاں پر سویمنگ کر سکتا ہوں میں اسی لیے یہاں پر کھڑا ہوں ہاں میں کچھ اور سمجھ رہی تھی چلو ٹھیک ہے بیٹا کھڑے رہو کھڑے رہو ویر گوڈ ویر گوڈ میم دیکھئے نا میم مجھے جوتے مل گئی ارے یہ جوتے تو ٹینس کے ہیں ارے لیکن ان جوتوں کے اوپر تو ہول ہو رکھ ہے کوئی بات نہیں میم میرا سپنا تھا کہ مجھے جوتے ملے اور مجھے جوتے مل گئی یہ یار بچے کے اندر کتنی خوشی اور کتنا ایکسائیٹمنٹ ہے نا اسی کو کہتے ہیں اصلی ہیپینیس یار کافی دنوں گئے صاحب نہیں دیکھ رہا کہاں چلا گئی ایک دن مجھے صاحب ملک سٹور کے باہر ملتا ہے ارے ارے صاحب ارے مہم مہم آپ یہاں ارے ارے تو کہاں ہے بھائی اور یہ تو نے تیرے کیا حال بنا لیا اور وہ تیرہ بیک کا ہے وہ وہ تھیلہ سا جس میں تو کودہ بنتا تھا وہ کام وہ کام میں میں نے چھوڑ دیا اب میں یہاں پر چائے کی دکان پر کام کرتا ہوں اور یہ دیکھو میں میرے ہاتھ میں کنستر اس میں میں دودھ اور چائے دیا کرتا ہوں لوگوں کو ارے لیکن یہ سب ارے کیوں پر پر کتنے روپے ملتے ہیں تجھے اس کے جی مجھے مجھے آٹھ سو روپے ملتے ہیں اور یہاں پر کھانا ملتا ہے اچھا اچھا تو کہاں پر آئیے دکان مہم مجھے جلنا چاہیے اب میں لیٹ ہو رہا ہوں لیٹ ہو رہا ہوں یہ رات تک تو صاحب نے کبھی بھی یہ پہلے بات نہیں کہی چل ٹھیک ہے بیٹا چلا جا بائی اوکے مہم بائی جب صاحب جا چکا ہوتا ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار آج جو بچے کی ہیپی نیس تھی وہ آج کھو چکی ہے پہلے بچہ یار کتنی ہشی سے زندگی جیتا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے اس کا بچپن چین چکا ہے پہلے خود کا مالک تھا اور آج اس کا کوئی اور مالک ہے پہلے جو وہ بیگ تھا وہ اس کا خود کا تھا لیکن اب جو ایک انشتر ہے وہ کسی اور کا ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس بیگ کو یہ بڑی آسانی سے اٹھا لیتا تھا لیکن اب اس کو یہ کنشتر بہت بھاری لگ رہا ہے کیونکہ یہ آج کنشتر کسی اور کا ہے اور صاحب کا بچپن کھو گیا آج اس کی خوشیاں آج اس کا سپرنگ سب کچھ کھو گیا تو یہ تھا آج کا لیسن